آصف زردانی نے عمران خان کے جلسوں کے لیے پیسے بھیجوائے تھے سپورٹ کرنے کی وجہ کیا تھی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی معاہم کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ تھا جنرل باجوا کس کی چوائز تھے سلیم صافی کا تحل کا خیز کولم سینئر صحافی سلیم صافی کا بارہ دسمبر دوہزار بیس کو روزنامہ جنگ میں بندہ بہت ہوشیار ہے کہ انوان سے ایک کولم شاہ ہوا تھا جس میں انہوں نے سابق وزر آزم عمران خان کا نام لیے بغیر چشم کشاہ انکشافات کیے تھے کہ کیسے سبھی انہیں بے وقوف اور سیدھا سادہ انسان سمجھ رہے تھے مگر بندہ قمال کا چلاک اور سمجھدار نکلا سلیم صافی نے لکھا کہ دوہزار گیارہ میں جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں میانواز شریف اور آصف زرداری کا متبادل بنانے کا فیصلہ کیا تو آغاز لاہور کے مینار پاکستان اور پنڈی کے مشہور زمانہ جلسوں سے کیا گیا ملک کے بڑے بڑے اہل سرمایہ کو کہا گیا کہ وہ نوٹ نچھاور کرے میڈیا کو بھی ہدا جاری ہوئی کہ انہیں مسیحہ ثابت کریں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اپنی مرضی سے پیسے اور دیگر حوالوں سے پنجاب میں ان کے جلسوں کو سپورٹ کر رہے تھے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دوستوں سے ان جلسوں کے لیے پیسے دلوائے اور سرکاری سپورٹ بھی فراہم کی زرداری صاحب کا تصدیہ تھا کہ وہ بھی چوکے دائے بازو کے لیڈر ہیں اور مسلم لگ نون بھی دائے بازو کی جماعت ہیں اس لیے یہاں وہ مسلم لگ نون کے ووٹ کاٹیں گے لیکن وقت آنے پر انہوں نے پنجاب سے مسلم لگ نون کا نہیں بلکہ بیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا یہ ہے زرداری صاحب کی ہوشیاری اور سیاسی بصیرت اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اصل ہوشیار زرداری نہیں بلکہ بندہ زرداری سے کئی گناہ زیادہ چلاک اور ہوشیار ہیں اسی طرح انہوں نے مینواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کی معاہم شروع کر رکھی تھی اکلبندی کا تقاضی یہ تھا کہ مینواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دس سال کی بدعتمادی کو ختم کرتے لیکن وہ ان کی سازش کا شکار ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ بڑھاتے رہے جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا ہو گئے یوں نواز شریف نہیں بلکہ بندہ بہت چلاک اور ہوشیار ہیں ورلڈ کپ پوری ٹیم نے جیتا لیکن انہوں نے جیت صرف اپنے نام کر دی پھر ورلڈ کپ کو بہت ہوشیاری کے ساتھ اسپتال کے لیے اور پھر اسپتال کو سیاست کے لیے استعمال کیا نواز شریف اور زرداری کے برقس انہوں نے اپنا پرس رکھا اور نہ اپنا بینک بیلنس دور جوانی سے اپنے اردگرد دولت مند رکھے جو ان کی ہر خواہش پوری کرتے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بندہ بڑا چلاک ہوشیار ہیں انہیں اندازہ تھا کہ پاکستان میں اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ ہیں چنان سے پہلے دن سے ان حلکوں سے برا کر رکھی اور جب پرویز مشرف نے ٹیک آور کیا تو انہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کی کابینا میں اپنے بندے بھی شامل کروائے تب ہر دوسرے روز ان کے گھر ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ان سے ملاقاتیں کر کے لیکٹیبلز کی ڈیمانڈ کرتے رہے ریفرینڈم میں ان کے لیے ووٹ بھی مانگے لیکن جب اقتدار کا ہما ان کی بجائے چودریوں کے سر بٹھانے کا فیصلہ ہوا تو وہ ناراض ہوئے تاہم مشتہل پھر بھی نہیں ہوئے کیونکہ بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہیں وہ مشرف کے مخالف نظر آ رہے تھے لیکن ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ معاملہ درست رکھا مشرف کے خلاف بیانات پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں لیکن درون خانہ وہ ڈیپ سٹیٹ ہی کے کارندے تھے تب جب میں کسی کے سامنے سرائے کا اظہار کرتا کہ وہ ڈیپ سٹیٹ کے بندے ہیں تو لوگ مجھے احمق اور بے وکوف سمجھتے اس لیے میں کہتا ہوں کہ سادہ نہیں بلکہ بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ عوام کے سامنے سٹیٹس کو کو ختم کرنے کا نارا لگا رہے تھے لیکن اس وقت کے اپنے سرپرستوں کے حکم پر انہوں نے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کو اپنا نمبر ٹو بنایا اور یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ تو روایتی سیاستدان ہیں ان کے ایک طرف علیم خان دوسری طرف جہانگیر ترین تیسری طرف آزم سواتی اور چوتھی طرف شاہ محمود قریشی بیٹھے رہے لیکن پھر بھی نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا اور ان کو اس غلط فہمی کا شکار رکھا کہ اقتدار میں آ کر وہ سٹیٹس کو کو توڑیں گے اور کرپشن ختم کریں گے نوجوان ان کو انقلاب کا ناکیم سمجھتے رہے کیونکہ بندہ سادہ نہیں بلکہ کمال کی حد تک چالاک اور ہوشیار ہیں ولانہ تارک جمیل اور پروفیسر رفیق اختر وغیرہ کے سامنے وہ ایک قسم کے انسان ہیں آزم خان، زلفی، زیدی، وافڈا، سلو اور گل وغیرہ کے سامنے وہ دوسری طرح کے انسان ہیں اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور دیگر وزراء کے سامنے وہ ایک اور طرح کے انسان ہیں جبکہ پبلک کے سامنے ایک اور طرح کے جابے دھاشمی جیسا انقلابی ہو یا جانگی ترین جیسا رائٹ ہینڈ وہ معمولی گستاخی کریں تو ان کا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور ان کو پرے پھنکنے میں دن نہیں لگا تھے اس کے برق جنرل راہیل شریف نے انہیں استعمال کیا پھر انہیں آرام سے گھر جانے کا کہا لیکن ان کا بلیڈ پریشر ہائی نہیں ہوا اپنی ایکسٹینشن کے لیے ان سے لوگ ڈاؤن کرایا اور پھر آرام سے الیکشن کا انتظار کرنے کا کہا تو بھی وہ برہم نہیں ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی کے سامنے اپنے بلیڈ پریشر کو ہائی رکھنا ہے اور کس کے سامنے لو انہیں نواز شریف اور زرداری کی شکل پسند ہے اور نہ ان کا کوئی کام لیکن ان دونوں کی ایک پسند یعنی جسٹس جاوید اکبال کو وہ پیار کرنے لگے ہیں اس پسند کا کچھ مواد قبضے میں لے کر جتنا انہوں نے جاوید اکبال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اتنا ان کے اصل مالک بھی نہیں کر سکے کیونکہ بندہ بڑا چلاک اور ہوشیار ہے جنرل قمر جاوید باجوائی منان خان نہیں بلکہ میاں نواز شریف کی چوائز تھے وہ میاں نواز شریف کے ہر نقش کوہن کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن میاں صاحب کی اس ایک چوائز کو ملازمت میں توسیح دے ڈالی توسیح دیتے وقت نوٹفیکیشن پر نوٹفیکیشن نکال کر اس معاملے پر انہیں بھی اور عدلیہ کو بھی آزمائش میں ڈالا کیونکہ بندہ حد سے زیادہ چلاک اور ہوشیار ہے یہ بندہ اتنا سمجھدار اور اتنا ہوشیار ہے کہ باری باری سب کو بے وکوف بنایا لیکن وہ بے وکوف خود کو بے وکوف سمجھنے کی بجائے ان کو سادہ سمجھ رہے تھے اور بعض بے وکوف تو آج بھی ان کو سیدھا سادہ سمجھ رہے ہیں ہے نا کمال کا چلاک اور سمجھدار اب تک کے لیے اتنا ہی مسیح جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ریلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ریلی جنگ فیس بک پیج